آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے اتر پردیش کے ویدھان سبا چناؤ کو لے کر کے اسردین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین نے اب بڑی گھوشنا کر دی ہے چناؤ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں سبھی پارٹیاں اپنے اپنے گٹ بندن اپنے اپنے رنم نیتی کو لاغو کرنے میں لگ گئی ہیں اتر پردیش میں شروعاتی دور میں ہی دوہزار بائیس میں چناؤ ہونا ہے ویدھان سبا کا دوہزار سترہ میں اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنی تھی تین سو سے زیادہ سیٹیں بی جے پی کو ملی تھی ایسے میں کیا اس بار بی جے پی کو ہرایا جا سکتا ہے کیا کوئی پارٹی بی جے پی کو ہرا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اتر پردیش کے اندر کئی سارے راجنیتک بڑے سنگٹھن ہیں بڑی پارٹیاں ہیں جیسے کہ سماجوادی پارٹی ہے بہوجن سماج پارٹی ہے کانگریس کا کوئی بڑا استیت اتر پردیش کے اندر نہیں ہے حالکہ وہ راستریہ پارٹی ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کئی ساری پارٹیاں ہیں جو الگ الگ طریقے سے ان بڑے دلوں کے ساتھ مل کر کے چناؤ لڑتی ہیں دوہزار سترہ میں اسردین اویسی کی پارٹی نے 38 سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا اتر پردیش کی 403 سیٹوں میں سے 38 سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا لیکن ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی تھی اول انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کو دوہزار سترہ میں زیرو دشم لب دو پرتیشت ووٹ ہی مل پایا تھا یعنی کہ ایک پرتیشت ووٹ بھی اتر پردیش میں جو اول انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین ہے اس کو نہیں مل پایا تھا حالکہ اسردین اویسی مسلم آئیڈنٹیٹی کی راجنیتی کرتے ہیں اور اتر پردیش کے اندر قریب 21 پرتیشت مسلم آبادی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بار اور بھی زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی گھوشنا اول انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین نے کی ہے ائی آئی ایم آئی ایم کے پردیش عدیق شوکت علی نے بتایا ہے کہ پارٹی اس بار اتر پردیش کے ویدان سبہ چناؤ میں سو سیٹوں پر چناؤ لڑے گی اتر پردیش کے اگر جاتیگت سمینکروں کو دیکھا جائے تو اتر پردیش کے اندر 130 سے 135 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر مسلم سمودائے جو ہے وہ deciding factor ہوتا ہے یعنی کہ وہی کارک بنتا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن پچھلی بار چناؤ میں ایسا نہیں چل پایا تھا دھروی کرن ہوا تھا بی جے پی کی بڑی جیت ہوئی تھی اسودین اویسی کی پارٹی نے پچھلے دنوں ہوئے پنچائے چناؤ میں بھی باقاعدہ اپنی قسمت آزائی معظمائی اور 24 سیٹیں جیت کر کے پارٹی کا منوبل بڑھا ہوا ہے تو دوسری طرف بیہار میں ویدان سبہ میں 5 سیٹیں جیتنے کے بعد بھی پارٹی کے حوصلے بلند ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اتر پردیش کے پردیش ادکچ آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے جو شوقت علی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بڑے دلوں کو خاص طور سے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں حالانکہ پہلے سے ہی اسودین اویسی اور اوم پرکاش راجبر جو کہ بھارتی ہے سویل دیو سماج پارٹی کے نیتا ہیں وہ پہلے ہی لکھنوں میں کئی ساری ملاقات کر چکے ہیں گھٹ بندن قریب قریب ان کا فائنل ہو چکا ہے اب ایسے میں دیکھنے یہ ہوگا کہ کیا اسودین اویسی کی پارٹی سو سیٹو پر اکیلے چناؤ لڑ پائے گی اور اگر لڑ پائے گی تو کتنا سمرتن جھٹا پائے گی یا بہوجن سماج پارٹی جو کہ دلیتوں کی پارٹی ہے خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو قریب 22% ووٹ بینک ہے دلیتوں کا 21% ووٹ بینک ہے مسلم کا اگر بہوجن سماج پارٹی اور مسلم ووٹ بینک ایک ہو کر کے اگر ووٹ کرے گا تو بی جے پی کو ہرانا آسان ہو سکتا ہے تو دوسری طرف اکھلیش یادو کی پارٹی کو مسلمانوں کا بڑا سمرتن ہوتا ہے اور اگر OBC کا اور تھوڑا بہت سونڈ جاتی کا سمرتن اکھلیش کو مل جائے گا تو وہ بھی فائٹ میں رہ سکتے ہیں جس طرح سے مسلم سمودائے کے ووٹ سماج پارٹی کو پچھلے دنوں میں پڑتے رہے ہیں اب ایسے میں دیکھنے یہ ہوگا کہ یہ بڑے دل اسودین اویسی کو اکیلا چھوڑیں گے چناؤ لڑنے کے لیے یا پھر کوئی بڑا دل اسودین اویسی سے ہاتھ ملا سکتا ہے بہرحال آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے شروعات کر دی ہے آویدن مانگے گئے ہیں سو سیٹو پر آویدن مانگے گئے ہیں دس ہزار روپے کی ایک سلپ کٹانی ہوگی اس کے ساتھ میں ایک شپت پتر پر بھی سائن کرنے ہوں گے جس میں یہ معادہ کرنا ہوگا کہ جو بھی پرتیاشی ٹکٹ لے گا پارٹی میں آئے گا آویدن کرے گا وہ پارٹی کے ساتھ لویل رہے گا چناؤ میں پارٹی کا پرچار کرے گا اب ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں کس طرح کے سمیقران بن سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اسودین اویسی اکیلے چناؤ لڑکے کیا دس پانچ سیٹے جیس سکتے ہیں یا پھر کوئی بڑا دل اسودین اویسی سے ہاتھ ملائے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ